ہمارے سورمنڈل میں زیادر بنظر پڑے گرہوں کے بیچ میں پرتھی ایک لہوتہ سکر ہے جو کی لاکھوں سالوں سے جیون کو اپنی اوپر بنائے رکھنے میں سکشم ہے اور آج انسانوں کے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ دوسری گرہوں پر بھی آرام سے پہنچ سکتے ہیں حالانکہ آج اگر دیکھا جائے تو ہم نے کیول پرتھی سے باہر کیول چاند پر ہی قدم رکھا ہے اور وہاں سے ہمارے ویگینکوں نے بکھو بھی دیکھا ہے کہ پرتھی کتنی خوبصورت ہے اور پرتھی کے نزدیک موجود سپیس ٹیشن میں موجود ویگینک تو ہر وقت پرتھی کو دیکھتے رہتے ہیں انترکشہ ہماری پرتھی کیسی دیکھتی ہے لیکن اب آپ کے بھی دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہمارے سورمنڈل کے دوسرے گرہوں سے پرتھی کیسی نظر آتی ہوگی آج ہم اس آدھونک ٹیکنالوجی کے جمانے میں اس بات سے بلکل بھی انجان نہیں ہے کہ سورمنڈل کے دوسرے گرہوں سے پرتھی کیسی نظر آتی ہے ہمارے دوارہ بھیجے گئے انترکشہ ابھیانوں کے اندر لگے کیمروں نے پرتھی کو کروڑوں کلومیٹر دور جا کر دیکھا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ سورمنڈل کے آلک آلک گرہوں سے پرتھی دکھائی کیسی دیتی ہے زیادہ ہم آپ کو ریال فٹیج دکھانے کا پریاز کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر سائنس یوٹوپ چینل ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو ہماری یادرہ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن سے شروع ہوتی ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن ہے ہماری پرتھی کی زمین سے لگ بھگ 408 کلومیٹر کی مچائی پر ہوتا ہے اور یہ انترکش میں مانو جاتی کے لیے سب سے بڑی اپلبدی ہے یہ سپیس سٹیشن 24 گھنٹے میں پرتھی کے 16 چکر لگاتا ہے ابھی جو آپ کو موبائل سکرین پر نظر آ رہا ہے اور بادلوں کا نظارہ سپسٹر روپ سے دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر میں دھرتی کے کچھ ایسے حصے نظر آئے ہیں جہاں دو دیشوں کی انتراشتے سیمائے دکھ رہی ہیں سپیس ٹیشن سے لی گئی یہ تصویر ہے سہارا رہکستان کی ان ویڈیو فوٹیج میں آپ پرتھی کا رات کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو بڑے شہروں کی لائٹوں کی چکہ جوند نظر آ رہی ہے آپ کو یقین نہ ہو لیکن یہ ہماری پرتھی کی ریل فوٹیج ہے اور دوستوں اس انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں ہر وقت ہمارے ویڈیانک موجود رہتے ہیں جو لگاتار پرتھی کو کسی بھی خطرے سے ڈالنے کے لیے ریسرچ کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی بھی آفتہ سے پہلے پرتھی کو بچا جا سکے اس کے بعد ہم پرتھی کی تھوڑا اور زیادہ اوچھاکی اور پڑھتے ہیں جہاں پر ہمارے سیٹلائٹ کام کرتے ہیں دوستوں ہمارے سیٹلائٹ پرتھی کی زمین سے قریب 35000 کلومیٹر کے اوچھائے پر گتی شیل رہتے ہیں یہاں سے بھی آپ پرتھی کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں چلیئے اب آگے بڑھتے ہیں اور سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے پرتھی کی اپکرہ چاند پر دوستوں مون ارارت کے بیچ کا ڈسٹنس لگ بگ 384000 کلومیٹر ہے رہت کو آسمان میں ٹیم ٹیماتے تاروں کے بیچ چاند کی ایک الگی خوبصورتی ہوتی ہے چاند پر آج تک بارہ منوشنی قدم رکھے ہیں انہوں نے وہاں سے پرتھی کی درشی کو دکھا ہے دوستوں دوستوں چاند سے پرتھی کی بہت ساری تصویر کو کیپچر کیا جا چکا ہے مگر پرتھی کی سب سے صاف اور سب سے فیمس تصویر سن 1972 میں اپولو سترہ کی ٹیم نے کیپچر کی تھی جو ابھی آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس تصویر کا نام بگیانکوں نے بلو ماربل رکھا اس سے پہلے 1967 میں پہلے مانو مشن اپولو کے دوران پرتھی کی لی گئی تصویر بہت پرچلیت رہی جو ابھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوستوں جس طرح ہماری پرتھی پر سورج کا اودہ ہوتا ہے اسی طرح چندرمہ پر پرتھی اودہ ہوتی ہے اس فوٹو کا نام رکھا گیا تھا آرثر آئیز اور چاند پر آپ کو پتا ہے کہ ابھی چندریان تین گیا تھا اس نے چاند کی صدقی کئی ساری تصویر لی تھی اور ساؤت پول کی تصویر ہم نے پہلی بار دیکھی تھی بودھ جو کہ ہمارے سورج کا سب سے نزدیکی گرہ ہے بہاں سے ہماری پرتھی کو دیکھنے پر کچھ اس طرح کی نظاری دکھائی دیتے ہیں کافی چمکی لی دکھائی دیتی ہے ہماری پرتھی اب ہماری آترا ریڈ پلینٹ مانگل کیوں پڑھتی ہے مانگل گرہ ہمیشہ سہی بیگیانک کی نظروں میں رہا ہے دنیا بھر کی کئی انترکش اجنسیا مانگل گرہ پر جیون کی تلاش کر رہی ہیں مانگل گرہ پر آج دے کوئی انسان نہیں جا پایا ہے مانگل لاکھوں کروڑوں سانوں سے ویران پڑا ہے جہاں پنزر زمین کے علاقہ کچھ بھی نظر نہیں آتا مگر ہم مانگل گرہ کی زمین پر کئی روورز اتار چکے ہیں ابھی جو آپ موبائل سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہو یہ مانگل گرہ سے لیگئی پہلی ایسی تصویر ہے جس میں چاند کو اور پرتھی دونوں کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر کو دو سار تین ملیا گیا تھا اس کے بعد دوزار ساتھ میں مانگل سے پرتھی کی ہائی ریجلیشن تصویر کو بھی کیپچر کیا گیا مگر یہ تصویر مانگل کے اور بیٹ سے لیگئی تھی دوستو ناسا کا انترکشیان کیوروسٹی جس کو مانگل گرہ کی سٹڈی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے مانگل گرہ کی زمین سے ہماری پرتھی کی پہلی تصویر ہم تک بھیجی اس تصویر میں چندرمہ بھی پرتھی کے قریب چمکتا نظر آ رہا ہے کیوروسٹی دوارہ بھیجی گئے تصویر ایسی ہمانوں انگلوں سے دیکھنے پر ہماری دھرتی ایک معمولی گرہ کی طرح نظر آتی ہے یہ کسی انگلے کی زمین سے پرتھی کی کیپچر کی گئی تھی ہاس کی سب سے پہلی تصویر مانی جاتی ہے اب آج آتے ہیں سورمڈل کے سب سے بڑا گرہ جوپیٹر پر جوپیٹر گرہ سے ہماری پرتھی کو دیکھنے پر کچھ اس طرح نظر آتی ہے یہاں سے کیول پرتھی ایک ڈاٹ کی طرح نظر آتی ہے یعنی ایک بندو کی بہاں تھی ایسا لگتا ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر کروڑ انسان رہتے ہوں گے شانی گرہ جکہ سورمڈل میں ایک الگ پہچان رکھتا ہے شانی گرہ سورمڈل کہہ کے سب سے سندر کیسی پلانٹ ہے شانی اور پرتھی کے بیچ کی دوری لگ بگ ایک دشمنہ دو ارب کلومیٹر کے ہوتی ہے لیکن یہ دوری بدلتی رہتی ہے شانی گرہ کے بارے میں سرڈی کرنے کے لیے ہمارے بھگ گانے کے کئی مشن بھیج چکے ہیں مگر شانی گرہ پر بھیجا گیا کیسی نی مشن ہمارے لئے کافی خاص تھا لیکن 2017 میں کیسی نی سپیسکرافت شانی گرہ میں سما گیا اور اور اس سپیسکرافت نے اپنے پلانٹیاک دیئے مگر کیسی نی دم توڑنے سے پہلے پرتھی پر بہت سی جانکاری بھیج چکا تھا بہاں سے اس نے اپنے کیمرے کو پرتھی کی طرف گمہ کر بہاں سے ہماری پرتھی کا فوٹو کیپچر کر لیا تھا یہ تصویر آپ ابھی موبائل سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں جس میں شانی گرہ کی ڈارک سیڈ کے ساتھ شانی گرہ کی سندر رنگ نظر آ رہی ہے اور اس فوٹو میں ایک ڈارک نظر آ رہا ہے جہی ہمارا پرتھی کر رہے ہیں اس تصویر کو قریب ایک تشمنہ دو ارد کلومیٹر کی دوری سے لیا گیا تھا اب ہم آپ کو وائزر مشن دوارہ کھیچ گئی پرتھی کی ریل فوٹیج دکھاتے ہیں دوستو سن انیس سو ستتر میں دو جڑوان ترکشیان وائزر ون اور وائزر ٹو کو لانچ گیا گیا تھا ان کا مہین ادش ہے سورمنڈل کے گیس جائنٹ کی سٹیڈی کرنا تھا ہم انسانوں دوارہ نیر میں تھے کوئی وستوگر انترکش میں سب سے زیادہ دوری پر گئی ہے تو ہے وائزر سپیس کرافٹ یا پرتھی سے سب سے زیادہ دور ہے وائزر سپیس کرافٹ اپنی سولر سسٹم کی سیما کو لانگ کر صدور انترکش میں پرویش کر چکے ہیں دیکھیں جب وائزر ون اپنے سولر سسٹم کی سیما کو پار کر رہا تھا تب اس نے اپنے کیمرے کو آخری بار پرتھی کی طرف گھمائیا اور اس نے ہمارے نیلے گرہ پرتھی کی آخری تصویر کی یہ تصویر آپ سبھی اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ پرتھی کی ایسی پہلی تصویر ہے جو ابھی تک کی سب سے زیادہ دور سے لگئی فوٹو ہے پرتھی کی یہ فوٹو 3.75 بلین میل دور سے لگئی ہے لیکن اس فوٹو میں ہم پرتھی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس تصویر میں دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے کہ ہمارا وشال برمہن میں استتو کیا ہے جس پرتھی کو ہم اتنا بڑا مانتے ہیں اس کا استتو ہے اس برمہن میں ناکھون جتنا بھی نہیں ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ برمہن میں ہمارا استتو ہے نا کے برابر ہے تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم سورمنڈل سے باہر جا کر بڑے بڑے گرہوں سے پرتھی کا کمپیر کرے تو ہماری پرتھی تو ان کے سامنے کچھ لگے گی ہی نہیں ویسے سورمنڈل کے باہر جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمارے سورمنڈل کے سب سے بڑے تارے یعنی سورج سے بھی پرتھی کو کمپیر کریں تو اس کے اندر پرتھی جیسے تیرہ لاکھ رہ سما سکتے ہیں اسے دیکھ کر ہم سمجھ سکتے کہ ہماری پرتھی کا ایسے برمہن میں وجود کیا ہے اور ابھی تو ٹیکنالوجی کا وکاس ہونا باقی ہے ویسے گر کسی طرح سورمنڈل سے بلکل باہر جا کر پرتھی کو دیکھا جائے تو پرتھی نظر ہی نہیں آئے گی تو دوستو کیسے لگی ہماری پرتھی انترکش دیکھنے پر ہمیں کمنٹ باکس میں لکھر ضرور بتائیں اگر آپ ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے تو فیوچر سائنس چیل کو سبسکرائب کر لیچے دھانیباد جہند جہ بھارت